نون لیگ احمد حسین ڈوگر کو نوے ہسار نو سو اسی ووٹ ملے این اے چوالیس ڈی آئی خان میں سنی تحاد کانسل کے فیصل امین گھنڈا پور 68 ہزار پانچ سو چورانوے ووٹ ایکر جیت گئے ان کے مدے مقابل پیپلز پارٹی کے خرشید کنڈی بائیس ہسار سات سو اسی ووٹ حاصل کر سکے این ایک سونیس لاہور میں نون لیگ علی پرویز ملک ساٹھ ہسار نو سو اٹھارہ ووٹ ایکر کامیاب سنی تحاد کانسل کی میاں شہزاد فاروق کو چونتیس ہسار چورانوے ووٹ ملے این اے ایک سو چانوے کمبر میں پیپلز پارٹی کے امیدوار خرشید احمد جنے جو ایک آنوے ہسار پانچ سو اکیاسی ووٹ لے کر جیت گئے تی ایل پی کے محمد علی دو ہسار سات سو تریسٹھ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے این اے آٹھ باجوڑ میں آساد امیدوار مبارک زیب خان بہتر ہزار تین سو نواسی ووٹ لے کر آگے سنی تحاد کانسل کی امیدوار گل زفر خان شالیس ہزار چار سو نو ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر جا رہے ہیں سبائی اسملیو کے سولہ حلقوں میں زمنی الیکشن پنچاب میں مسلم لگنون کا پلڑا بھار ایپی پی ایک سو انتالیس فیروز والا میں مسلم لگنون کے امیدوار رانا افضال حسین کی فتح لگی امیدوار کو چھالیس ہزار پانچ سو پچاسی ووٹ ملے سنی تحاد کانسل کے چوہدری اعجاز حسین بھتی انتیس ہزار آٹھ سو تینتیس ووٹ لے سکے پی پی بتیس گجرات میں مسلم لگنون کے موسیٰ الہی جیت گئے سنی تحاد کانسل کے پرویز الہی ناکام پی پی ترانوے بھکر میں مسلم لگنون کے سائد اکبر خان نوانی نے ترے سٹھ ہزار اکیس ووٹ لے کر میدان مار لیا پی پی ایک سو سنتالیس سے مسلم لگنون کے ملک ریاض جیت گئے پی پی ایک سو اٹھاون سے مسلم لگ کے چوہدری نواز کامیاب چوہدری نواز کو انتالیس ہزار نو سو چھالیس معانی سلاحی کو ستائیس ہزار نو سو اسی ووٹ ملے پی بی بیس خوزدار میں بی این پی کے امیدوار میر جاہنزے منگل تیس ہزار چار سو پچپن ووٹ لے کر جیت گئے آزاد امیدوار شفیق الرحمان چودہ ہزار تین سو گیارہ ووٹ لے سکے پی بی بائیس لسویلہ سے مسلم لگنون کے نواب زریگل خان ملزی جیت گئے غیر حتمی غیر سرکاری ابتدائی نتائی جانے کا سلسلہ جاری پی پی ایک سو چون سٹھ لاہور سے مسلم لگ کے راشد منحاس کامیاب سنیتیات کانسل کے یوسف میوہار گئے پی پی ایک سون چاس لاہور سے آئی پی پی کے شیب صدیقی جیت گئے پی پی چھتیس وزیر آباد میں مسلم لگنون کے ادنان افضل چٹھا آگے پی پی دو سو نوے ڈیرہ غازی خان میں مسلم لی کے علی یوسف لگاری سر فہریس سنیتیات کانسل کے سکندر احمد خان پیچھے پی پی بائیس طلا گنگ میں مسلم لگنون کے فلک شیر آوان آگے پی کے اکانوے کوہات میں سنیتیات کانسل کے داؤچی آفریدی پہلے نمبر پر پی بی پچاس کل عبداللہ میں پختوں پھا ملی عوامی پارٹی کے میر وائس تھان اچکزئی آگے مزیر آزم شہباز شریف کی جیتنے والے امیدواروں کو مبارک بات کہا زمنی الیکشن میں مسلم لگنون کے نو منتق بارکان کی جیت عوام کے اعتماد کا مظہر ہے معاشی بہتری کے واضح ہوتے اثار کے ساتھ عوامی رائے میں تبدیلی بھی نمائع ہو رہی ہے معاشی بہتری اور عوامی ریلیف میں اضافے کے ساتھ آنے والے وقت میں عوامی رائے مزید تبدیل ہوگی عوام کی خدمت میں کوئی قصر اٹھانا رکھیں گے اپوزیشن کے غیر سیاسی رویے نے عوام کو بدل دیا گزرات میں پولیس گردی انتخابی ریزلٹ لینے کے لیے آنے والے صحافیوں کو گریفتار کر لیا گیا جی این این کے کیمرائمین رئیس دیلاور کو بھی حراست میں لیا گیا پولیس نے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا کیمرے توڑ دیئے ڈیڑھ گھنٹے بعد چھوڑ دیا گیا رئیس دیلاور گزرات میں الیکشن کی کورش کر رہے تھے صحافتی تنظیموں کی طرف سے پولیس تشدد کی مصمت الیکشن کمیشن کا ناروال اور دیگر جگہوں پر جھگڑوں کا نوٹیس ناروال میں لیگی کارکن کے قاتل کی تحقیقات کا حکم ریجنل الیکشن کمیشنر گزرانوالہ انکوائری آفیسر مقرر تحقیقاتی افسر کو ریپورٹ جمع کرانے کا حکم الیکشن کمیشن کا دھاندلی اضطامات اور انتخابی ذات اقلاقی خلاف ورسیوں کا نوٹیس کراچی میں پی ٹی آئی کی انصاف ہاؤس میں مصار قائد تک ریلی کارکنوں کی بڑی تعداد کی شرکت پولیس کا ایکشن 18 سزائی کارکن پکڑ لیے کارکنوں نے قیدیوں کو لے جانے والی وین کا گھراو کر لیا شیرفزن مربت کہتے ہیں ریلی نکالنے کے لیے کراچی آئے عوام کو نکلنے سے کوئی نہیں روک سکتا پور امن احتجاج سے پہلے پولیس نے کارکنوں کو گرفکار کیا ہمیں پیپسپاتی سے اس طرح کی کوئی امید نہیں پیپسپاتی کو چاہیے کہ سندھ میں بے امنی کو خلاف کام کرے دو سال سے کہیں جلسے کی اجازت نہیں دی گئی اور نیوزی لینڈ نے تیسرے ٹی ٹوانٹی میں پاکستان کو ساتھ وکٹوں سے شکست دے دی پاکستانی ٹیم نے پہلے کھیلتی ہوئے چار وکٹوں پر ایک سو اٹھتر رنس بنائے شاداپ خان اکتالیس رنس کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے مہمان ٹیم نے مطلوبہ حدف انیس میں اوور میں تین وکٹوں پر پورا کر لیا مارک چیمپئن نے شاندار اننکس کھیلی انہوں نے بیالیس گیندوں پر ناقابل شکست ستاسی رنس بنائے